یہ بتائیے گا کل چوہان سعید نے جب ریس کور فرس میں کہا کہ زوم میٹنگز کے اندر دردرمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ہدایہ دیا کرتے تھے کہ فوج کو ہٹ کرنا ہے کیا جب آپ ایٹی آئی میں شامل تھے اس وقت نہیں یہی صورتحال دی کیوں کہ یہ نیریٹیف دو تین سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے خلاف دیکھیں جی اکلبد آدمی اور کھراؤں والا آدمی وہ ہوتا ہے جو بیفور ٹائم بتا دے باتیں اس ٹائم پہ یہ باتیں کر رہے ہیں کیا فائدہ ہے اگر آپ اتنے بخلص تھے تو اس ٹائم پہ اوبجیکٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ بزار میں آگے بولتے ہیں ایسا میں نے بولا تھا اب آپ کہانیاں کر دیں ساری تو اس کا ہر کہانی کا سرپیر تو نہیں ہوتا با بڑا سب یہ اتائیے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر قیادت ہے وہ نے چھوڑ کے جا رہی ہے کیا کوئی تحریک انصاف کی زیلی شاک بننے جا رہی ہیں دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ لوگوں کے توسط سے بین کا بھی بتایا تھا جو یہ نو مہی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چیمک جو یہ سن رہا ہوں میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ صاحب خون کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں کچھ لپے پتلے زہریلے صاحب آپ کو آگے آئیتا آئیتے دیوالے دلوں پر پریس کانفریز کرتے ہیں وہ دکھائی گئے اس کو کڈیپ کرتے میں دکھائی گئے عمران خان صاحب کو شاید اس وقت میری باتیں یاد آجائے کہ سب کی نشاعت نہیں میں ان کے موہ پہ کرتا تھا ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے تو اللہ کی برباری سے اپنا فرض ادا کی ہے اور پرانے عمران خان صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہوں گے آپ نے ذکر کیا عرشت شریف صاحب کا آپ نے کہا کہ عرشت شریف صاحب کے مرڈر میں وہ لوگ ملویس ہیں جو آپ سے مرین کو آر بی چیپ نہیں بننے دینے جا رہے ہیں جو رکاور ڈالے دیں وہ بتائیں گے کون تھا کس کی طرف آپ پیشہ رہا کیا وہ بھی فائد عمید ہے دیکھیں آج پہلا سٹیپ میں اٹھائیں اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کمزور انہی طاقت ہے اور میں نے کہا جب میں شروع ہوگا تو بہاولپور جقوال سے ہوتا ہو کوہٹا میں رکھوں گا تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف پہ آ جاتی ہیں جو مجھے عبید ہے کہ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو مجھے ضرورت نہیں کہ بہری کوئی بات سے بلک کی جگزائیز ہو یا بلک کی ریپٹیشن کو فرق پڑھ دیں اس لیے میں رکا ہوں گا یا مجھے کوئی چیز رکنے والی ہے سر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے جس طرح ان کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبر کی وجہ سے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سیچوئیشن کریئے گئے ہندر پرسنٹ عمران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے عمران خان صاحب نئے پاکستان کے نظر آ رہے ہیں یہ وہ آدمی نہیں تھے عمران خان دلیر آدمی تھے میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں میری گاڑی میں جو بیٹھتے تھے میں کہتا تھا ہی تو تو تر جائے آپ کے سپورٹر ہیں وہ پوچھتے نہیں تھے ہم کہتے تھے بدگواب کھالے وہ بدگواب کھالے دیں تھے یہ جو حسین کان کالا سفید کپڑے جوڑے عمران خان صاحب کو اللہ کی مہرباری سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تک اللہ کی برزی نہیں ہوگی کوئی آنچ بھی نہیں لاسکتا آپ محلوں کے اندر چلے جائے بگرز کے اندر چلے جائے لوہے کی سیلے لگا دیں اگر آپ کی باری آگئی ہے اللہ کی طرف سے تو آپ کی باری آگئی ہے تو عمران خان صاحب کو چکا دیں